جب آپ لیٹرنگ کرنے بیٹھیں تو کم سے کم پیروں کو زیادہ کشادہ کر کے کھول کے نہ بیٹھیں بلکہ تھوڑا سکڑ کے بیٹھیں خاص طور سے خواتین کے ان کے آگے اور پیچھے کے دونوں مقام بنسبت مرد کے زیادہ بڑے ہوتے ہیں تو ایسے میں پانی لیتے وقت استنجہ کرتے وقت ان کو زیادہ احتیاط کیا جاتے کہ استنجے میں اوپر کو سانس نہ لیں چھوٹے استنجے میں بھی بڑے استنجے میں بھی اور اس میں کرنا یہ چاہیے جب آپ استنجہ کرنے کے لیے بیٹھیں یعنی شروع کریں تو اس وقت سانس اوپر لے کر سانس کو روکیں اور اس کے بعد استنجہ کریں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سانس کو چھوڑ دیں مگر یہ کہ لیٹرنگ دھوتے وقت اگر کوئی بہت زیادہ اوپر کو سانس کھیچے گا تو ایسی صورت میں پانی اندر جانے کا اندیشہ رہتا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جائے ہو جائے گا اگر وہاں رکھنے تک ہکنا رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے عثمان بھئی مرکز رولی اللہور سے استنجہ کرنے کی کوئی احتیاط ہے کیا روزہ دار کے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں سانس زیادہ نہ لے جب استنجہ کر رہا ہوں وہ تھوڑا سیمٹ کے بیٹھے زیادہ پھیل کے نہ بیٹھے کہ بعض وقت پانی جو ہے وہ اس کے میدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں یہ کچھ احتیاط ضروری ہے سانس زیادہ نہ لیا جائے جب استنجہ کر رہے ہوں تو ایسے مقامات سے روزہ توڑ رہے تھے کیا طبعہ بھی پریشان تھے کہ یہ کونسا مقام ہے روزہ توڑنے کا یعنی کوئی قضاء حجت کے لیے جا رہا ہے تو حالانکہ اللہ نے نظام بنایا وہاں اخراج کا انزمام کا نظام نہیں ہے کہ وہاں کچھ جائے تو یہ جہالت ہے اللہ کے نبی نے جن چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے ٹوٹے گا اور جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں